پاکستان میں کرونا پھیلنے کا خدشہ حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیئے گئے پی آئی اے کا ایران کے لیے فلائٹ آپریشن معطل پاک ایران کا سانگیٹ چھٹے روز بھی بن گوادر ماشکیل پنچگور میں امرجنسی پاکستان ہاؤس میں دو سو ستر زائرین کی سکریننگ ایران سے واپس آنے والے زائرین کو ایک ہفتے قارنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ سن بلوچستان کے تعلیمی ادارے بن پاکستان بھر میں کرونا کا خوف دو مریض کراسی اور اسلام آباد میں زیر علاج راولپنڈی میں وائرس کی شبے میں مزید دو مریض بے نظیر ہسپتال منتخل سیول ہسپتال حیدراباد میں بھی خاتون سمیت دو افراد داخل محلک وائرس پچاس ممالک میں پھیل گیا ایران میں چھبیس ہلاکتیں ایران کا سابق سفیر سعید حادی بھی جانباغ ایرانی نائب صدر بڑھائے خواتین میں بھی وائرس کی تشخیص کئی جگہ نماز جمعہ کے اجتماعات منصوب اٹلی میں مزید دو افراد جان سے گئے تعداد سولہ ہو گئی جاپان میں چوتھی ہلاکت برطانیہ میں سکوٹ بند نیوزی لینڈ، ہالینڈ، شمالی آئرلینڈ، لیتھونیا میں بھی کیسز کی تصدیق ہو گئی پاکستان میں کرونا پھیلنے کا خدشہ حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیئے گئے پی آئی اے کا ایران کے لیے فلائٹ آپریشن معطل تاکہ ایران کا سانگیٹ چھٹے روز بھی بند گوادر ماشکیل پنچگور میں امرجنسی پاکستان ہاؤس میں دو سو ستتر زائرین کی سکریننگ ایران سے واپس آنے والے زائرین کو ایک ہفتے قارنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ سن بلوچستان کے تعلیمی ادارے بند پاکستان بھر میں کرونا کا خوف دو مریض کراسی اور اسلام آباد میں زیر علاج راولپنڈی میں وائرس کی شبے میں مزید دو مریض بے نظیر ہسپتال منتقل سیول ہسپتال حیدراباد میں بھی خاتون سمیت دو افراد داخل محلک وائرس پچاس ممالک میں پھیل گیا ایران میں چھبیس علاقتیں ایران کا سابق سفیر سعید حادی بھی جانباغ ایرانی نائب سعید برائے خالاتین میں بھی وائرس کی تشخیص کئی جگہ نماز جمعہ کے اجتماعات منصوب اٹلی میں مزید دو افراد جان سے گئے تعداد سولہ ہو گئی جاپان میں چوتھی حلاقت برطانیہ میں سکورپنڈ نیوزی لینڈ، ہالینڈ، شمالی آئرلینڈ لیتھونیا میں بھی کیسز کی تصدیق ہو گئی